بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کی گئی ذرائع کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار اسلام آباد کی شہرہ پر تیز رفتاری سے گاری چلا رہے تھے انہوں نے شہری کو ٹک کر ماری اور حادثے کے بعد فرار ہونے کی کوشش بھی کی تاہم موقع پر موجود شہریوں نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کے فرار ہونے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا انڈین اہلکاروں کی شناغت سلوہ ایس پال اور دعویٰ موبر راہوں کے نام سے ہوئ ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے انوار عباسی سے انوار بتائیے کہ کیا معاملہ آئی ہے آجی ملکل یہ دو باتی ہائی کمیشن کے اہلکار سے جو تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے اسلام میں جو ایک شہری بین سے زخمی ہوا اسی دوران جو شہریوں نے پکڑ لیا پولیس بیس موقع پر پہنچ کی اور دونوں اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد پولیس کے پولیس نے دونوں اہلکاروں کو اپنے واسے گرفتار کر لیا گیا بقاعدہ طور پر بارتی ہائی کمیشن کو آگاہ بھی کر دیا گیا اور پاکستان کی طرح سے دوسری جانے پنجاب کا دو ہزار دو سو چالیس ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے پنجاب بھی وفاق کے نقش قدم پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز دی گئی ہیں بجٹ تقریب کے دوران اوپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت نے بجٹ تقریب جاری رکھی اخراجات کے حجم کا تخمینہ ایک ہزار سات سو اٹھتر ارب روپے رکھا گیا ترخیاتی اخراجات دے تین سو سینتیس ارب روپے کا تخمینہ احساس ایمجنسی پروگرام کے تحت ایک سو چوالیس ارب تقسیم کیے گئے وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوانبخت نے اس موقع پر کہا کہ دو سو چالیس ارب کا ریلیف پیکج متعارف کرایا ہے ٹیکسز کی وصولی میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا صوبائی محصولات کا حدف تین سو سترہ ارب روپے مقرر کیا گیا ہیلتھ انشورنس اور ہیسپتالوں پر ٹیکس سے فرق کیا جا رہا ہے آئندہ والی سال کے لیے ٹیکس ادائی کی دو اخصاد پر ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ حاشم جوانبخت نے اس موقع پر کہا کہ بیلڈرز پر پچاس روپے فی مربع فیٹا ٹیکس کی تجویز ہے اس موقع پر حاشم جوانبخت کی جانب سے کہا گیا کہ ڈیویلپئرز سے سو روپے فی مربع گرس ٹیکس کی تجویز ہے چھپن ارب روپے کے ٹیکس ریلیف پیکج کے اعلان کر رہے ہیں بیس زائد سرویسز پر شرائع ٹیکس سولہ سے پانٹ فیصد کر دی گئی ہے سینما کو ٹیکس ادائی کی سے مستثنہ کیا جا رہا ہے پابلک پاریویٹ پارٹنشپ کے لیے پچیس ارب روپے رکھے گئے ہیں ایک سو پینتیس ارب کے ترقیاتی پروگرامز پر کام کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ وزیر خزانہ پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک سو پینتیس ارب کے ترقیاتی پروگرامز پر کام کا فیصلہ کیا گیا ہے پابلک پرائویٹ پارٹنشپ کے لیے پچیس ارب روپے رکھے گئے ہیں اس سینما کو ٹیکس ادائی کی سے مستثنہ کیا جا رہا ہے بیس سے زائد سرویسز پر شرائع ٹیکس سولہ سے پانٹ فیصد کر دی گئی چھپن ارب روپے کے ٹیکس ریلیف پیکج کا اعلان کر رہے ہیں لاہور میں کرونا کے بڑھتے کیسز لاہور میں کرونا سے متاثرہ علاقوں کو کل سے سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے لاہور کے اندرون شہر مزنگ شاہدرہ کو سیل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے شادباغ، ہربنسپورا، علامہ اقبال، ٹاؤن، کینٹ بھی سیل ہوں گے گل بارڈ، نشتر ٹاؤن کے ہارٹ سپارٹ ایریاز شامل ہے متاثرہ علاقے دو ہفتے کے لیے بند رہیں گے جبکہ سیل کیے گئے علاقوں میں تمام مارکیٹ سب بند ہوں گی سیل علاقوں میں کسی بھی فرد کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی لاہور کے اہم شہرہوں اور علاقوں اور گلیوں کو مکمل بند کر دیا جائے گا لاہور میں کرونا بے کابو مریضوں کی تعداد میں مسلسل اصافہ جارے وائرس کی روک تھام کے لیے پنچاب حکومت کا بڑا اقدام لاہور میں کرونا سے متاثرہ علاقوں کو کل سے سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا متاثرہ علاقے دو ہفتے کے لیے بند رہیں گے لاہور کے اندرون شہر مزنگ، شادرہ، شادباخ، ہربنسپورا، ارامہ اقبال ٹاؤن، کینٹ، گلبرگ، نشتر ٹاؤن کے ہارٹ سپاٹ ایریاز شامل ہیں پابندی کم سے کم دو ہفتے کے لیے ہوگی سیل کیے گئے علاقوں میں تمام مارکیٹس بند ہوں گی سیل علاقوں میں کسی بھی فرد کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی لاہور کے اہم علاقوں اور گلیوں کو مکمل بند کر دیا جائے گا گروسری، میڈیکل سٹورز، دودھ دہی کی دکانیں اور تندور کھلے رہیں گے وزیر سے پنجاب ڈاکٹر یاسپین راشد نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا لاہور میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے وزیراعظم نے کہا جن علاقوں میں پھیلاؤں ہے وہاں اقدام کریں صورتحال دیکھ کر علاقے کھولنے کا فیصلہ کریں گے افسوس ہوتا ہے جب ہمارا معاظنہ نیوزیلینڈ جیسے ملک سے کیا جاتا ہے عوام ایسو پیس کو سختی سے فالو کرتے رہیں ہم نے انسیڈنس لہور شہر کے اندر دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ انسیڈنس ہیں ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ تدابیر اختیار کر رہے ہیں کل بارہ بجے کے بعد یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو بہت حد تک بند کر دیا جائے گا اور جو علاقے انہوں نے انسیڈنس کے مطابق بتائے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد انسیڈنس یہ ہوتا ہے کہ پر تھاؤزن وہاں کتنے کیسے سامنے آ رہے ہیں تاکہ ہم سپیڈ آف یہ جو ترانسمیشن ہے اور وائرس وہ اس بند کرنے کے بعد اسے روک سکیں وہ ہے شادرہ کچھ علاقے شادرہ کے ہیں ہماری والڈ سٹی کے کچھ علاقے ہیں مزنگ شادباغ ہربنسپورا گلبرگ کے کچھ علاقے ہیں کچھ علاقے کینٹ کے ہیں نشٹر ٹاؤن تقریبا سارا ہی علامہ اقبال ٹاؤن میں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں پھیلاو بہت زیادہ ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے گا یاسبین راشد کا کہنا تھا کہ لاہور کرونا کا گڑ بنتا جا رہا ہے علامہ اقبال ٹاؤن کے محلے میں تین سو اٹھاون اور وابٹا ٹاؤن کے متاثرہ علاقے میں دو سو پچاس اضائق کیسز سامنے آئے عوام کو افاظتی تدابیر پر ہر صورت عمل کرنا ہوگا ماسک پہن کر بیماری سے پچاس فیصد بچا جا سکتا ہے کے بی کے میں کرونا وارس کے بعد کے بی کے حکومت کا متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے جہاں سو پیس پر مکمل عمل نہ ہو وہاں کاروائی ہوگی آج پل وزیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر پاک فوج سے بھی مدد لی جا سکتی ہے کرونا کے بڑھتے واقعات پنجاب کے بعد کبی کے حکومت کا بھی متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ مشیر اطلاعات کبی کے اجمل وزیر نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبے میں کرونا سے متاثرہ علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے جہاں سو پیس پر عمل نہ ہو وہاں کاروائی ہوگی ضرورت پڑھنے پر پاک فوج سے بھی مدد لی جا سکتی ہے مشیر اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا تھا سو پیس پر عمل نہ کرنے پر بارہ ہزار یونٹس کے خلاف کاروائی کی گئے جبکہ چار سو سینٹس پیٹرال پمپس کو بند کیا گیا زیادہ کیسز والے علاقوں میں لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے لاک ڈاؤن میں نرمی کا مقصد کاروبار جاری رکھنا ہے پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار دو سو اٹالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا کے کیسز کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزار چار سو اٹھتر تک پہنچ گئی پنجاب میں چون ہزار ایک سو اٹھتیس سندھ میں تریپن ہزار آٹھ سو پانچ کیسز کے پی کے اٹھارہ ہزار تیرہ بلوچستان میں آٹھ ہزار ایک سو ستتر مریض ریپورٹ ہوئے گیلگیت پلدستان میں کرونا کے ایک ہزار ایک سو انتیس مریض ریپورٹ ہوئے اسلام آباد میں آٹھ ہزار پانچ سو انہتر آزاد کشمیر میں چھ سو سنتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا سے ایک دن میں ستانوے افراد جام بھاک ملک میں آباد کی تعداد دو ہزار سات سو انتیس ہو گئی ملک میں اب تک آٹھ لاکھ ستانوے ہزار چھ سو پچاس افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور صبائے وزیر شہلہ رزا کا کرونا ٹیسٹ بھی مضبط آ گیا ہے وائرس میں مبترہ ہونے کی تزدیق کے بعد انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے اپنے ایک پیغام میں شہلہ رزا نے بتایا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا ہے خیال رہے کہ شہلہ رزا نے پہلے بھی ٹیسٹ کرایا تھا جو منفی آیا تھا تاہم دوبارہ ٹیسٹ کرانے میں ان کی جانب سے کرونا جو ٹیسٹ کیا گیا وہ پوزٹیف آیا ہے اور تزدیق بھی کر دی گئی ہے اپنے ٹویٹ میں شہلہ رزا نے حوام سے دعا کی اپیل کرتے ہوئے اپنے ٹیسٹ ریپورٹ بھی شیئر کی ہے انہوں نے لکھا کہ میرے لیے دعا کی درخواست ہے اب باقی اہل خانہ کی ریپورٹس کا انتظار ہے اور آزین پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے حیدر آباد میں منقضہ اجلاس میں ڈاکٹرز نے کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ میں منظم طریقے سے لانگ ڈاؤن کو مزید صف کیا جائے تاکہ وبا پر قابو پایا جا سکے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آشک حسین اپنی سپورٹ پر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے حیدر آباد میں مرکدہ اجلاس میں ڈاکٹرز نے کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ہمارے ہاں کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم بھی زیادہ مضبوط نہیں ہے پہلے دن سے ہمارے ہاں کرونا کے اوپر سیاست کھیلی گئی اور سیاسی بلیم گیم جو ہے وہ بہت اپنی شدت کے ساتھ جاری رہا جس کی وجہ سے مقصان اس کا یہ ہوا کہ آج ہم دنیا کی چند ایک ان ممالک میں شامل بلکہ ان دو ایک ممالک میں شامل ہیں کہ جہاں تیزی کے ساتھ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور جہاں سو پچاس کیس روز کے بڑھتے تھے آج پانچ ہزار چھ ہزار کیس روز کے بڑھ رہے ہیں لاکٹرز کا کہنا ہے کہ سن میں منظم طریقے سے لاکڈاؤن کو مزید سخت کیا جائے تاکہ وبا پر کابو پائے جا سکے اور خاص کر لاکڈاؤن پر تحفظات کیا کہ اگر لاکڈاؤن پروپر کیا جاتا اور پروپر کیا جائے تو یہ ٹرین نہیں ہوگا اور اگر حکومت سن پروپر لاکڈاؤن کرے گی اور لاکڈاؤن مینز نیوزلین جیسا لاکڈاؤن ہوگا اج تو یہ کیسے ڈیکلائن ہوں گے ورنہ یہ وبا پر کابو نہیں پائے جا سکتا اجلاس میں لاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ سرکاری اسپطالوں میں لاکٹرز کے احتجاج کی حمایت نہیں کرتے جبکہ یونگ لاکٹرز کے مطالبات پر ان کے ساتھ ہیں کیمئر ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز ایدر آباد خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک پریک کے بعد خوش آمدید کہتا ہے روز ایٹ سیکس پہ ایک بار پھر سے آپ کو مقبوضہ کشفیر میں قتلیام میں مصروف موڈی سرکار نے سیکیورٹی کانسل کے غیر مستقل رکن بننے کے لیے جوڑ توڑ بھی شروع کر دیا ہے کیا دنیا انگیا کی سفران مذہبی اور ہندو دہشت گردی نظر انداز کرے گی انتہا پسند موڈی سرکار انسانی حقوق اور عالمی قوتوں کے قبانین کی خلاف فرضیاں دنیا سے پوچیدہ نہیں ہیں کشمیری نوجوانوں کا قتلیام کنٹرول لائن پر ماسوم شہریوں پر گولہ باری اور بھارت کے اندر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر تشدد کے بڑھتے واقعات موڈی سرکار عالمی صدح پر بینقاب ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی رکنیت کے لیے بھارتی لابنگ نے عالمی ضمیر اور انصاف پر سوالات اٹھا دیے ہیں کشمیر میں تاریخ کا بتری لاکڈاؤں متنازی شہریت بیل ایل ایسی پر سیز فارگ کی خلاف ورزی اور چین نپال سمیت دیگر پڑوسیوں کے ساتھ سرحدی تنازیات کے باوجود بھارت کو رکنیت سے نوازنا عالمی قوانین اور انصاف پر کاری ضرب ہوگا انسانی حقوق کے علمبردار پوچھ رہے ہیں کیا دنیا بھارت کی زفران مذہبی اور ہندو دہشتگردی نظر انداز کر دے گی سمجھو تا ایکسپریس کے بعد کلبوشن بھی بھارتی دہشتگردی کے مو بولتے ثبوت ہیں ایسے میں بھارت کیسے عالمی احزاز حاصل کر سکتا ہے پاکستان کا مقبوضہ وادی میں کھولی کچھاری کا موقع فرام کرنے کا مطالبہ وزیر اعظم عمران خان یا مجھے مقبوضہ کشمیر میں کھولی کے چہری کی اجازت دے دی جائے کشمیری کیا چاہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مودی سرکار کو کھلا چیلنج بھارتی اغتابات کو کوئی کشمیری تسلیم نہیں کرتا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے سلامتی کاؤنسل میمبر بننے سے کوئی قیامت نہیں آئے گی بھارت کے مسلمان ہمسائیوں کو ہندوطوہ سوچ پر تشویش ہے تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے تقسیم کو کسی نے تسلیم نہیں کیا پانچ اگز دوہزار انیس کے اخدامات کشمیری تسلیم نہیں کرتے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت وزیراعظم عمران خان یا مجھے سری نگر میں کھولی کچہری کی اجازت دے کشمیری کیا چاہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور دلی تک مقبوضہ کشمیر کے موسم کی اصل خبر بھی پہن جائے گی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت سات بار سلامتی کاؤنسل کا ممبر رہا ہے انڈیا کے سلامتی کاؤنسل ممبر بننے سے کوئی قیامت نہیں آئے گی بھارت سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کو اہمیت تک کیوں نہیں دے رہا میرے خطوط سلامتی کاؤنسل کے ریکارڈ کا حصہ ہے توقع تھی کہ کوئیڈ نائنٹین کے بعد بھارتی رویے میں نرمی آگی لیکن بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں ظلم برقرار ہے اور ابھی آگے بڑھتے ہیں کچھ دیگر خبریں بولٹن کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کی بی کے قائدہ مالی سال کا بجٹ انیس جون کو پیش ہوگا نائے مالی سال کے بجٹ کا حجم آٹھ سو ساٹھ ہرب روپے سے زائد متبقے ہیں صوبائی حکومت کیا قرضوں پر انحصار ہوگا تفصیلات کے مطابق کے بی کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں حکومت کو خزارے کا سامنا ہے روا مالی سال کے غیر ضروری منصوبوں اور اخراجات پر کٹ لگایا جائے گا صوبائی بجٹ کا حجم آٹھ سو ساٹھ ہرب روپے سے زائد متبقے ہیں آہندہ مالی سال کے بجٹ میں اے ڈی پی کے لیے دو سو پچاس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے مہکمہ سہت زرائی کے مطابق کرونا کے باعث سہت کا بجٹ گیارہ عرب سے بڑھا کر پندرہ عرب کرنے پر غور کیا جا رہا ہے روڈ سیکٹر کا بجٹ تفتیس عرب سے بڑھا کر پچیس عرب تک بڑھانے کا امکان ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا زرائی کے مطابق سہت انصاف کارڈ کا دائرہ صوبہ بھر میں پھیلانے کے لیے سولہ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز بھی شامل ہے عدالتی حکم کے باوجود چینی ستر روپے فی کلو دستیاب نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورت نے شگر انکاری پر حکم امتنا ختم کرنے کا اندیا دے دیا ہے گننے کے کاشتکار کی شگر مل ساکھ کیس میں فریق بننے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورت کا شگر انکاری پر حکم امتنا ختم کرنے کا اندیا دیا گیا ہے دورانے سمار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورت نے استفسار کیا کہ چینی ستر روپے فروخت کرنے کا کیا بنا ایڈیشنل اٹرانی جنرل تاریخ ہوکر نے بتایا کہ خطو کتابہ جاری ہے ٹیکس مارکیٹ پہ چینی ستر روپے فیکلو دستیاب نہیں ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے پھر تو بات ختم ہو گئی حکم امتنا تو چینی کی قیمت کم کرنے سے مشروع تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورت نے کہا کہ مشروع حکم امتنا پر عمل نہیں ہوا تو کیس جمعے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں تاریخ ہوکر نے سوال کیا کہ کیا پھر حکم امتنا ختم ہو گیا اس پار چیف جسٹس نے کہا کہ جب مشروع حکم امتنا پر عمل ہی نہیں ہوا تو پھر حکم امتنا کیسا عدالت ایسے قیمتوں کا تعایون نہیں کر سکتی یہ تو ایگزیکٹیف کا کام ہے عدالت نے شگر ملس کیس 19 جون کو مقرر کرنے کی ہدایت کی اور کاشتکاروں کی فریق بننے کی درخواست بھی منظور کر لی گئے وفاق نے بھی کاشتکاروں کی جانب سے کیس میں فریق بننے کی حمایت کر دی ہے وفاقی وزیر فواد چوہدری نے عدال ازہا کی تاریخ کا اعلام کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عدال ازہا 31 جولائی بروز جمعے کو ہوگی وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر فیڈ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کی جولائی کو زلحج کا چاند کراچی اور اس کے اردگرد علاقوں میں دوربین سے واضح طور پر اور کئی علاقوں میں آنگ سے بھی دیکھا جا سکے گا چاند کی لوکیشن کے لیے آپ روئیت ایپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے فواد چوہدری نے شوال کا چاند نظر آنے اور عدال فیتر کی تاریخ کا اعلان بھی پہلے سے کیا تھا اور اس کے اعلان کے مطابق ہی چاند نظر آنے کی روئیت پر عدال فیتر ہوئی تھی تاہم مرکزی روئیت حلال کمیٹی نے چاند کی روئیت پر شہادت ایک اٹھی کر کے شوال کے چاند کا اعلان کیا تھا سربرا پاک وضائیہ چیف مارشل لہ مجاہد انور خان نے مائناس فائٹر پارلٹ گروپ کیپٹن ریٹائرڈا سیف العظم کی وفات پر ان کی خدمات کو شامدار خراجی عقیدت پیش کیا ہے موسیقی موسیقی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیس کے مطابق انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں شامدار کارنامے دکھانے والے پاک وضائیہ کے مائناس ہواس گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سیف العظم علالت کے بعد بنگلہ دیش میں انتقال کر گئے ہیں ترجوان کے مطابق پاک وضائیہ کے سربرا اے چیف پارسل مجاہد انور خان نے عظیم جنگی ہیرو کی وفات پر اپنے گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے اے چیف نے انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے انیس سو پانسٹھ کی پاک بھارت جنگ اور انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائل جنگ میں ان کے جڑرت مندانہ کارناموں کو سراحا اے چیف کا مزید کہنا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی فائٹر پائلٹ تھے اور اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کے لیے ہمیشہ یاد رہیں گے واضح رہے کہ گروپ کیپٹن اٹھائچ سیف الاسم انیس سو اکتالیس میں مسرقی بنگال کے زلہ پینہ میں پیدا ہوئے انہوں نے اکتوبر انیس سو سٹھ میں بطور فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ میں کمیشن حاصل کیا اور اب شامل کریں گے انٹرنیشنل نیوز امریکی ائر فورس کا جنگی تیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تباشدہ جہاز اور اس میں سوار پائلٹ تاہا لاپتہ ہیں ریس کی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے غیر ملکی خبر اصائدارے کی ریپورٹ کے مطابق جنگی تیارہ بہرہ شبال میں گر کر تباہ ہوا پارلیمنٹ اور تیارے کا ملبہ تلاش کرنے کی کوششن چاری ہے تیارے نے برطانیہ کے شہر سلوک پر اسے اڑان بھری تیارہ تربیتی مشن پر تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ امریکی فضائیہ نے تیارہ حادثے کی تزدیق کر دی ہے تاہم یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے کہ حادثے کی وجہ کس وجہ سے پیش آیا ابتدائی طور پر کہا جا رہا ہے کہ جہاز کی تباہی تقنیقی خرابی کے باعث ہو سکتی ہے فضائیہ حکام کے مطابق جہاز میں صرف پائلٹ ہی سوار تھا بہرہ شبال کے اطراف ہیلیکاپٹر کی مدد سے پائلٹ اور تیارے کے ملبے کی تلاش جاری ہے اور اب شامل کریں گے کچھ خبریں کھیل کے میدان سے کرکٹ کے کھیل کی ترقی و خوشحالی کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پانچ سالہ حکمت عملی کی رونمائی کر دی ہے پی سی پی نے کرکٹ سے مطالق اپنی پانچ سالہ حکمت عملی پیش کر دی ہے ٹرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ ان پانچ برسوں میں احتساب شفافیت اصولوں اور پیشہ ورانہ مہارت کا کردار قلیدی ہوگا پی سی بی کے مطابق حکمت عملی میں پائدار کارپوریٹ گورننس انٹرلائشنل میار کی ٹیمز کی فرامی کے نگات شامل کیے گئے ہیں گراس روٹ اینڈ پاتھ ویس فرم بھی پی سی بی کے عام نگات میں شامل ہیں خواتیم کرکٹ سے آئندہ نسلوں کو متاثر کرنا کمرشل آمدن کے ذرائع بڑھانا اور عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص بہتر کرنا بھی حکمت عملی کا حصہ بنایا گیا ہے اور اب خبریں انٹیٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے خبرو حسینہ کا جلدہ پیادے سدھارنے کا فیصلہ جی ہاں بات ہو رہی ہے ماہرہ خان کی اداکارہ ماہرہ خان جلد شادی کر کے پیادے سدھار جائیں گی ان کا کہنا ہے کہ دوسری شادی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق شادی کے لیے ماہرہ خان اور ان کی پسند سلیم کریم کے خاندانوں میں بات چیر چل رہی ہے اور جلد ہی سوالے سے خوش خبری سننے کو ملے گی ماہرہ خان نے چند روز قبل سلیم کریم سے محبت کا اصحار کیا تھا کسی ایک نیکی کے بدلے میں مجھے علم یا نہیں سلیم دی ماہرہ نے اپنے ایک حالیہ انٹریو میں کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور بہت جلد اس حوالے سے مطابق کو خوش خبری بھی سناؤں گی میری پہلی شادی دوہزار ساتھ میں اکیس سال کے عمر میں ہوئی تھی جب میں میٹ شیور نہیں تھی اب شادی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کر لیا ہے تیرے رنگ رنگی گئی میں سوڑے آن اداکارہ امیز باؤن سیویریا سعود کہتی ہیں کہ میں ارتغرال غازی کی محبت میں گریفتار ہو گئی ہوں اس ترک ڈراما سیریل نے میری روح کو چھوا ہے اداکارہ نے سوچل میڈیا پر ترک ڈراما سیریل کے لیے تعریفی پیغام میں لکھا کہ انہوں نے ڈراما کا ایک پوسٹر بھی شیئر کیا ہے جویریا سعود نے اپنے کا پوسٹ میں لکھا کہ اس طرح ڈراما سیریل میں دین اسلام ایک حقیقی مسلمان اور سنتوں کو انداز میں پیش کیا گیا جو مغربی سامین بھی دیکھ رہے ہوں گے جویریا نے مزید کہا کہ ارتغرال غازی میں مسلمانوں کی وہ تاریخ دکھائی گئی ہے جو اکثر مغربی صقافتی تاریخ پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی روزیٹ سکس اجازت چاہیں گے اللہ حافظ و ناصر